میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت نہ ہم صورت الانفال کے رقوع نمبر نو کے مشکی اور اضافی مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں سوال نمبر ایک اللہ تعالی نے مؤمنین کو جہاد پر اُبھارنے کے لیے کیا ترغیب دی گئے اس کا جواب گئے کہ اللہ تعالی نے مؤمنین کو جہاد پر اُبھارنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر مؤمنین میں سے بیس آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ دو سو کافروں پر غالب رہیں گے اور اگر سو لوگ ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ ایک ہزار پر غالب رہیں گے یعنی اپنے سے دس گناہ بڑے لشکر پر بھی مؤمنین غالب آ جائیں گے سوال نمبر دو کون سا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں ہے اس کا جواب گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں کہ ان کے قبضے میں قیدی رہیں اور ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے بلکہ انہیں قتل کر دینا چاہیے تاکہ کفار کی شانہ شوکت اور غرور مٹی میں مل جائے سوال نمبر تین مندرجہ عبارت کا مفہوم بیان کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ ہے کہ پیغمبر کو شایان نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کہ کافروں کو قتل کر کے زمین میں کسرت سے خون نہ بہا دے تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے عزیز صالبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلام یاد جماعت نہ ہم سورة الانفال کے رقوع نمبر نو کے مختصر مشکی اور اضافی سوالات کے جوابات پڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ رقوع نمبر دس کے طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے